جلپریان ڈالیے کیونکہ آج کی اس حیران کرنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو جلپریوں کو دیکھے جانے کے کچھ ایسے انسیڈنٹ دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دمانے پر مجبور ہو جائیں گے اور سوچنے لگ جائیں گے کیا واقعی میں جلپریان ہماری دنیا میں موجود ہے پر ہاں دماغ کو گھما دینے والے اس ویڈیو کے بلکل انتو تک چپک کر بیٹھے رہنا کیونکہ ایک بھی مومنٹ مس کرنا مطلب پورا مزا کرکر کر کرنے کی برابر ہوگا دوستوں اس دنیا کے الگ لگ حصوں میں اب تک جلپریان دیکھی جا چکی ہیں اور ہمارا بھارت اس سے بلکل بھی اچھ ہوتا نہیں ہے جہاں 10 دسمبر 2017 کو بھارتیہ مچھواروں دوارہ سمدر سے ایک ایسے جیو کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا جو اتنا جیو تھا کہ اس کی شریر کی آدھی بناوٹ انسان کی طرح اور آدھی مچھلی کی طرح تھی اور جیسے اس جیو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ویسے انٹرنیٹ پر ت شروع کر دیئے اب دیکھنے میں تو یہ جلپری جیسے بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ جلپریان کافی خوبصورت ہوتی ہیں اور یہاں پر خوبصورتی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا نہ اس کا صرف کسی بھی انسان سے مل رہا تھا پر دماغ کو گھما دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے شریر کے کچھ حصے انسانوں کی طرح ہی دکھائی دے رہے تھے اور اسی چیز کو لے کر کئی سارے ویگیانک ابھی تک سوچ میں پڑے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا اگر ہم ہمارے دوسرے قصے کی طرف بڑھیں تو جب کبھی کوئی سنگین جرم ہوتا ہے تو لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ گناہگار کو جل سے جل پکڑ لیا جائے پر سال 2017 میں جمبابوے میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے ہر کسی کو سوچ میں ڈال دیا اصل میں دو لڑکے باندھ کے پاس اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے تب انہوں نے دیکھا پانی کے اندر ایک مچھلی جا رہی ہے اور وہ مچھلی اتنی زیادہ اکرشک تھی کہ اسے پکڑنے کے لئے دونوں پانی میں کود گئے لیکن پانی میں کودنے کے تورنت بعد ایک جل پری ان دونوں کو پانی کے اندر کھینچ لیتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کو پھر سے پانی کے اوپر لے کر آتی ہے یہ سارا انسیڈنٹ ان دونوں لڑکوں کے ماتا پتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جل پری کے سامنے ہی رونے لگتے ہیں جسے دیکھ جل پری دوبارہ سے ان دونوں لڑکوں کو پانی کے اندر لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پانی میں ڈوب کر مرنے سے دونوں لڑکوں کی موت ہو جاتی ہے دوستوں جب یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد سے اس جگہ پر جل پری کے دیکھے جانے کی گھٹنا ایک دم سے بڑھنے لگی اور جل پری کے ڈر سے اب کوئی اس علاقے کے آسپاس بھی نہیں جاتا دوستوں 17 اکٹوبر 2017 کو منیسوٹا میں جب ایک آسٹریلیا ای وقتی سمدری تٹ پر گھوم رہا تھا تب ہی اس نے ایک ایسی عجیب سی گھٹنا ہوتے ہوئے دیکھی جس کا ذکر کرنے پر شاید ہی کوئی اس پر یقین کر پائے گا اصل میں دوستوں اس وقتی نے دیکھا کہ دو لوگ پیلے رنگ کا سوٹ پہنے سمدر کی کنارے سے کسی رہسے میں ہی جیو کو نکال رہے ہیں اور جب اس شخص نے نزدیک جا کر دیکھا تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ کچھ اور نہیں بلکی جلپری کی طرح دکھنے والا جیو تھا یا پھر کہہ لیجئے کوئی جلپری ہی تھی کیونکہ جس حساب سے یہ درشت دکھ رہا تھا وہ واقعی میں حیران کرنے والا تھا اب اس کے بعد تو کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں پیلے کپڑوں والے وقتی اس جیو کو کہاں لے کر جا رہے تھے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے لیکن ویڈیو میں جتنا دیکھا گیا اس سے یہ بات تو صاف ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ تو ہوئی ہے دوستو اب اگر ہم اپنے اگلے قصے کی طرح بڑھیں تو ساؤت افریقہ کی کیپ ٹاؤن میں رہنے والی پیسانی ڈروم آئی کے ایسی محلہ ہے جنہوں نے نہ صرف جلپری کو دیکھا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کی ہے جہاں دوستو اکٹوبر دوہزار تیرہ میں جب یہ ندی کے کنارے ٹہل رہی تھی تب یہ انہیں تھوڑی دور سے ایک آواز آتی ہے اور جیسے یہ پاس جا کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ جلپری ہوتی ہے جو کی شاید پانی میں واپس جانے کے لیے ان سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے اس طرح کی حالت میں جلپری کو دیکھ کر یہ تورنت اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پانی میں دھکیل دیتی ہے جس سے اس جلپری کی جان بچ جاتی ہے شروعات میں تو کسی کو بھی اس چیز پر وشواس نہیں ہو رہا تھا لیکن حران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جس ندی میں انہوں نے جلپری کو دیکھا بعد میں وہ ندی پوری طرح سے سوک جاتی ہے دوستو میکسکو میں استحت گفاؤں میں کئی بار جلپری کو دیکھے جانے کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں پر آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹھیک ایسی گھٹنا فلیپینز کے ایک آئیلنڈ میں بھی ہوئی جہاں پر استحت گفاؤں کے اندر جلپری کو دیکھا گیا اصل میں دوستو جب کچھ ٹوریسٹ فلیپینز میں سمدر کے اندر رہ رہے سمدری جیو کی ویڈیو بنا رہے تھے تب ہی انہیں اپنے سامنے موجود گفاؤں کے راستے جلپری جیسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کچھ پل کے لیے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پارونی میں سے ایک شخص اپنے کیمرے میں اس جلپری کی آکرتی والے جیو کی تصویر نکال لیتا ہے اور جب ہی لوگ اسے واپس آ کر اچھے سے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ بعد میں پکے طور پر یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جسے دیکھا وہ کوئی مچھلی نہیں بلکہ جلپری تھی دوستو جلپری کو دیکھے جانے کی یہ دعوے نئے نہیں ہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے کیے جا رہے ہیں تب ہی تو سال 1830 میں سکاٹلینڈ کے ایک آئیلنڈ پر موجود سمدری کنارے پر کچھ لوگ ایک لڑکی جیسا جیو دیکھتے ہیں اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں دور سے دکھائی نہیں دیتا اسی لئے وہ لوگ اس کے نزدیک جاتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ سمدری کے کنارے موجود بچے دیر سے اسے پتھر مارنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ عجیب سی جلپری کی طرح دکھنے والی چیز وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس گھٹنا کے کچھ سمیہ بعد اسی سمدری کنارے پر اس چیز کی لاش ملتی ہے تب جا کر لوگوں کو وشواس ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جلپری تھی ابھی بھی ان باتوں پر شک ہوگا ویسے دوستوں کے آپ جلپریوں پر وشواس کرتے ہیں اگر ہاں تو اپنا جواب اپنے ہوسٹ دوست سیم کو کومنٹ کر کے بتانا بلکل نہ بھولیں کیونکہ ہم آپ کو بتا دے کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو نہ صرف ان پر وشواس کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو وشواس دلانے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں تب ہی تو سمدری ترد پر جب پال جانس نام کے ایک فٹوگرافر تصویریں کھینچ رہے تھے تب ہی انہیں سمدر کے کنارے ایک لاش دکھائی دی جو کہ بہت پرانی ہو چکی تھی پر سب سے حیرانی والی چیز تو یہ تھی کہ اس لاش کا اوپر حصہ تو انسان کے کنکال جیسا تھا لیکن شریر کا نچلا حصہ مچھلی کی بناوٹ کا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ جلپری کی لاش ہے اور جب پال نے اس لاش کی تصویر کو انٹرنیٹ پر ڈالا تو اسے ماننے اور نہ ماننے والے لوگوں کا تانتہ لگ گیا جن میں سے کچھ اسے فرضی بتاتے ہیں تو کچھ کا کہنا ہے واقعی میں جلپریہ ہماری دنیا میں موجود ہے دوستو نیوزیلینڈ کے ساؤتھ آئیلینڈ کے سمدری ترد پر پاپوہ نیو گینیا کے سات مچھوارے جب اپنے روزمرہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کچھ مانا اوشیش دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ اتنے حیران ہو جاتے ہیں کہ تورنٹ پولیس کو اس کی سوچ نہ دیتے ہیں اصل میں دوستو اوشیشوں کی سن رچنا نہ ہی کسی انسان کی طرح تھی نہ ہی کسی جانور کی طرح ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نچلا حصہ کسی مچھلی کی طرح ہے اور اوپری حصہ انسان کی طرح ہے جس کے بعد لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اوشیش کسی جلپری کے ہوں گے حالانکہ پولیس نے اب تک اس پر کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے اس لئے اس کی اصلی سچائی کے بارے میں بتا پانا تھوڑا مشکل ہے دوستو اب تک جلپری کو دیکھے جانے کے جتنے بھی دعویٰ کیے گئے ہیں اس میں یا تو لوگوں نے انہیں پانی کے اندر دیکھا ہے یا پھر سمدر کے کنارے کسی چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے پر دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہے جنہوں نے جلپریوں کو تیرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے پر اب ذرا آپ اس ویڈیو پر نظر ڈالیے جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کیسے ایک جلپری کی اکرتی والا جیو پانی کی لہروں کے ساتھ گوتے لگا رہا ہے اور یہ نظارہ واقعی میں دماغ کو ہلا دینے والا ہے خیر دوستو یہ سب تو قصے کہانیوں کی بات ہو گئی لیکن آپ کو بتا دے اس دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر ایک اصلی کی جلپری کے کنکال کو سنبھال کر رکھا گیا ہے اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ دینمارک کا نیشنل میوزیم ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس میوزیم میں رکھا کنکال کسی سمدر یا ندی میں نہیں ملا بلکہ کھیت میں ملا جسے ایک ستھانیے کسان دوارا کھیت میں جتائی کرتے وقت کھو جا گیا تھا ویسے تو اس طرح کے کئی کنکال مل چکے ہیں جن میں اسے کچھ کا ذکر ہم نے اپنے ویڈیو میں بھی کیا لیکن یہ پہلا ایسا کنکال ہے جسے نیشنل میوزیم میں جگہ ملی جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کنکال کہیں نہ کہیں تو اصلی ہے اور بہت بڑی ماترہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جلپری کے استطاع پر ہری جھنڈی دکھاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جلپرییاں واقعی میں ہوتی ہے لیکن ان کے دنیا ہم انسانوں کے دنیا سے کافی الگ ہے آپ کا اس وشہ میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا اور اسی طرح کی شاندار ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب تو کر دیں